تیسری بار کے زرکار بنانے کی دعوے کے ساتھ بھاچپا کے صرف چہرے پر چار میں اتر کر زمین ناپ رہے ہیں دوسری اور یوپی میں پوری اسیس سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں مکہ بے بکشی دل سفا کا نترت و ٹکٹوں کی ادھرا بدلی سے ہی جوج رہا ہے پارٹی نے اس بار مہینے مہینوں پہلے امیدواری کو لے کر زمینی منتن کے دعوے کیے تھے لوگ سبا شیطر بار بیچ کے ہو رہی تھیں پھر بھی روز نام بدلے جا رہے ہیں اس کا چلتے شیطر مجنتہ کے بیچ پہنچنے کی جگہ امیدوار اور دعویدار دونوں ہی ٹکٹ پانے اور بچانے میں ہی اپنی پوری طاقت جھوک رہے ہیں سماجبادی پارٹی کی ہر سوچی میں کسی نہ کسی سیٹ سے امیدوار بدل جا رہا ہے پارٹی اب تک چھے سیٹ پر چہرے بدل چکی ہے سوچروں کے انصار پوربہ انچل اور بندل کھنٹ کی بھی ایک ایک سیٹ پر پتیاشی بدلے جانے کی چرچہ ہے اور ادھر جوانکاری کے ساتھ لائیو ہمارے سے جڑ گئے ہیں اترپدیش سمپادک راگوین ترپاچھی ترپاچھی سے جس طرح سے دیکھا جائے سپا کے اندر لگاتار ٹکٹ بدلاؤ کو لے کر ٹکٹ اسمنجس کو لے کر ٹکٹ کٹنے کو لے کر جیسے کہ ارجہ سپا اسی میں ہی خرچ کر رہی ہے کب پرچار کرے گی کب مجبوطی سے زمین پر اترے گی سمیں حالا کہ زیادہ نہیں بچا ہے پھر بھی وہاں پر ابھی تک یہ ٹکٹ کے اٹھا پٹک چلائی ہے دیکھئے جیپا جی اسے بڑھمنا ہی کہیں گے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کو اتر پردیش میں روکنے کا دم بھار رہی تھی وہ اپنے اندرونی کلح سے جوج رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا یوگی آدھ اتنا پانچ جلوں میں جن سبھا کر چکے ہیں پربت سمیلن کر چکے ہیں کل پردھان منتری موڈی میرٹ میں جن سبھا کرنے والے ہیں پردھان شرن کی چناؤں کا آگاز کریں گے اپنے پچھ میں مدداتاؤں کو رجھانے کوشش کریں گے لیکن سماجبادی پارٹی ٹکٹوں کے سنکٹ سے جوج رہی ہے بدائیو کا ٹکٹ پہلے دھرمندری آدھو کو دیا پھر چار دن بعد کٹ کر کے سوپالی آدھو کو دے دیا تو اس طرح سے تمام معاملے سامنے آ رہا ہے جس میں دعویدار یہی نیتہ کر پا رہا کہ اسے ٹکٹ بچا رہے گا کہ اس کا ٹکٹ کٹے گا چھیتر میں جانے کے بجائے پارٹی مکھیالہ پر نیتا سے ملنے میں سارا برجہ کھرچ کر رہا ہے ابھی مرادہ بات کا گھٹنا آپ نے دیکھا پہلے ایشٹی حسن کو ٹکٹ دیا گیا انہوں نے نامانکن بھی کر دیا گیا اس کے دوسرے دن روچی بیرہ کو ٹکٹ دے دیا گیا ان کو بید پرتیاسی گھوشت کر دیا گیا رامپور میں آجم کھا کے کہنے کے بعد بھی دوسرے کو ٹکٹ دیا گیا اسی طرح سے تمام ایسی سیٹیں ہیں جہاں پہ لگا تار اس طرح کا کھیل چلنا ہے اب جہاں پردار منتری مودی کل ریلی کرنے والے ہیں اس میرٹ میں پہلے بھانو پرتاب سنگھ کو ٹکٹ دیا گیا اب ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ تیاری مت کریے وہاں پہ آپ کا ٹکٹ بدلا جا رہا ہے تو ایسی طرح پہ سب سے بڑا سوال ہے ہی ہے کہ کیا مودی کے سامنے جو بیپک چچے کانگریس ہو چھے سماجبادی پارٹی ہو کیا اتنا دساہین نجر آ رہا ہے حالانکہ اکھلے سے آدھو ایک سال پہلے سے لگا تار تیاری کر رہا ہے دو ہزار بائیس کے بیدھان سبا چناؤں میں یہی اس چھتی آئی تھی چوالیس بار ٹکٹ بدلے گئے تھے لوگوں کے یہی اس چھتی اس بار بھی ہے حالانکہ اکھلے سے آدھو نے کہا تھا کہ پچھلی گلتیوں کو نہیں دور آئیں گے لیکن وہ گلتیاں کیوں ہو رہی ہیں کس کے دباہ میں ہو رہی ہیں کیوں اس کا صدھار نے کیا جا رہا کیا نیتیت نیڑے لینے میں آچھا ہے کیا اس کو نیتیت پر پنر بیچار کرنے لیے کون سے لوگ فورس کر رہے ہیں تمام سوال ایسے ہیں جو سماجبادی پارٹی کے لیے سب سے بڑے خطرے کی گھنٹی ہیں اگر اسی طرح سے ٹکٹ لگاتار بدلتا رہا تھا کون پرتیاسی اپنا پرچار کرے گا جنتہ بیچ کیسے جائے گا آج پرچار کر رہا ہے دوسرے دن اس کا ٹکٹ کر جا رہا ہے یہ بھی ہاں سے آسد اس چھتی ہوتی ہے یہی چھتی تمام ایسی بندیل کھنٹ کی سیٹوں پر بنی ہوئی ہے اس کے لامہ ابھی جو پربانچل کی سیٹیں وہاں پر یہی چھتی بنی ہوئی ہے کل ملاکہ اگر آپ موڈی کو یوگی کو روکنا چاہتے ہیں کم سے کم اپنا دسہ اور دسہ دونوں ٹھیک کرنا پڑے گا کہ آپ کو کس کو لے کے کن چہروں کو لے کے میدان میں جانا ہے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی تو کبھی بسرام کرنے والی پارٹی ہے نہیں دو ہزار بائس کا چناؤ ختم ہو آبیدان سبا کا لوگ سبا چناؤ کی تیاریوں میں جڑ گئی جن کے ٹکٹ کاٹے جانے تھے دوبارہ اس پر بیچار بھی نہیں کیا جن کا کاٹ دیا کٹ دیا جن کو دینا ان کو دے دیا اس طرح سے سماجبادی پارٹی کو دیکھنا ہوگا کہ اگر موڈی یوگی سے لڑنا ہے تو اپنا ایک نجریہ پیس کرنا ہوگا اپنے پرتیاسیوں کو چہرے کو سب کے سامنے لانا پڑے گا آپ چہرہ ایک دن لاتے ہیں دوسرے دن بدل دیتے ہیں اسے منجس کی استیتی جرور ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سماجبادی پارٹی کتنا سبق لیتی ہے کیا کرتی ہے لیکن اتنا جرور ہے کہن کہیں سماجبادی پارٹی کسی پھورس کے آگے دباؤ میں آ جاتی ہے جسے اس کا پڑنا موتا کی ٹکٹ بدلنے پڑتے ہیں حالانکہ اخلے سے آدھو میچوڑ نیتا ہے مخمنطری رہے اتنا پردیس کے اور ان کے پیتا جی کی بیراست کی پارٹی ہے سماجبادی پارٹی میں علم سنگ کیا کہ آدھو چار بار سرکار بن چکی اتنا پردیس میں لیکن اگر اس طرح کی استیتیاں اتنا پردیس میں کو جس مجبوتی سے میدان میں آنا چاہیے تھا ابھی اس مجبوتی سے میدان میں آ بھی نہیں پا رہی ہے جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے پرثم چرنڈ کا چنا پرچار تیج کر چکی ہے یوگی آدھتنا چھ جلوں کے دھورے کر چکے ہیں کل پردان منطری مودی میرٹ میں ریلی کریں گے اس سے پسیمیتہ پردیس کو سا دیں گے جہن چودری لگاتار انڈیے گھڑ بندنگ لیے پرچار کر رہے ہیں ایسے میں سماج بادی پارٹی کہیں کہیں اکیلے پڑ گئی ہے اور کانگریز کا بھی یہی آل ہے کانگریز بھی اپنا کوئی دسہ دساتہ نہیں کر پا رہی کہ اسے پرچار کب شروع کرنا ہے کن مدوں کو لے کے جنتہ کے بھی جانا ہے کون سے پرتیاسی سامنے رہیں گے یہاں تک کہ ایمیٹی اور رائب ریلی میں بھی پرتیاسی نہیں تیج کر پائے ہیں تو یہ سب سوال ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ ان سوالوں سے بھی پچ کیسے وہ برتا ہر جو موڈی کو روکنے کے یوگی کو روکنے کا دم بھر رہا ہے اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہے جی دیپک جی تمام جان کر رہے ہیں ساجہ کنکلی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہ تھی ہمارے ساتھ ترپدریش و سمپات وکر راگمت بھاری جنہوں نے کہا ہے کہ کس طرح سے سپا اپنی ہی کھیچتان میں لگی ہوئی ہے جو کہ سمیں اس وقت پرچار کا ہے لوگوں سے ملنے کا ہے کارکرتاؤں میں جیت کا منتر فوکنے کا ہے جن سبھائی کرنے کا ہے ایسے میں سپا صرف پتیاشی بدلنے میں ہی اپنی ارجہ خرچ کر رہی ہے چونکہ پشلی بار بیدھان سبھا چناؤں میں جس سکست کا سامنک کرنا پڑا تھا اس میں سے ایک وجہ یہی تھی اور اس بار لوگ سبھا چناؤں میں بھی سپا اسی رہا پر چل رہی ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ سپا اتنے بچے کم سمیں میں کیسے جنتہ قریشہ پاتی ہے